آج آپ بیٹھ کے جو ہے وہ لاکہ ہے سکتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ٹھیک ہے جی میں اس نے کہنا ہے کہ رفاہ دین فیر بھی نہیں سی تو کرنا تو جنم وی لیلنڈ آؤ زمانے سے ظاہر ہے جی معاشرے سے ٹکرانا بڑا مشکل کام ہے بات کرنا آسان ہے نا تو اس پہ ایک میرا کلپ بھی ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا جس میں میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی آپ صحیح مسلم میں جا کے نا غزب خندق والا چپٹر کھولنے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی حضیفہ ابن جمان رازدار رسول جو حضور اللہ اسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے ان کے سامنے چند تابعین نے کہا کہ آزرت کتنے آپ خوش نصیب ہیں حضور کا آپ نے دور پایا کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو جس طرح آپ نے حضور کے ساتھ جنگیں کی آپ کے ساتھ مل کے آپ نے دین کا کام کیا ہم بھی کرتے تو حضرت عزیفہ نے کہا ہی اتنا آسان کام نہیں ہے اس طرح کے دعوے نہ کرو آج یہ بات کرنا آسان ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں انہوں نے کہا میں تمہیں ایک واقعہ صرف سناتا ہوں کہ غزب خندق کے موقع پہ سخت سردیوں کی رات تھی تو حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ندا دی اصحاب میں کہ کون ہے جو جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سخت رات کے اندر اور جنت میں اللہ کے نبی کا پنوس حاصل کر لے اللہ علیہ وآلہ وسلم آزوان اللہ اوتے کو نکلوتا دوسری دفعہ آپ نے انوسمٹ کی کوئی نہیں کھڑا ہوا تیسری دفعہ انوسمٹ کی کوئی نہیں کھڑا ہوا سب یہی کہرتے خود ہی حضور کسی کے ڈوٹی لگا دیں اتنی سخت سردیاں اور پھر کافروں کے تیروں کا اندیشہ بھی تھا حتیٰ کہ بغاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی نوازیں اثر اور مغرب قضاء ہو گئی تھی اسی میں عشاء کے وقت میں جا کے آپ نے نوازیں پڑھی کیونکہ وہ سامنے سے تیر آتے تھے تو ظاہر ہے جو رات کو اگر یہاں سے کوئی جاسوسی کے لیے جاتا تو وہاں بھی تو ان کے ایجنٹ کھڑے ہوئے تھے تو تین دفعہ آپ نے نوازمنٹ کی چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا عزیفہ تو حضرت عزیفہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا لو جی اب میں مالا گیا میری ڈیوٹی لگ گئی اچھا یہ ان کی سچائی تھی انہوں نے بتا دیا یہاں تو لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں نا جی میں آج تک جناب میں آج تک گل موتے کرنا آج تک کسی بندے نو سنے چھوٹے تھے چھوٹے نوی ہوئے کہہ ہوئے کہ میں پیچھے گل کرنا یہاں بھی تکیہ کلام ہے کر دی رہا میں آج تک موتے گل سیدھی کری دی آج تک تو حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ حضرت نے جب بلایا تو مجھے کہا جاؤ انکار تو نہیں کر سکتا تھا تو حکم آ گیا پہلے تو ایک آپشن بھی تھا بچنے کا کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کتنی تھنڈ بار اور اس حالت میں میں جاؤں گا کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اپنی جگہ سے اٹھا مجھے یوں لگا مجھے کسی نے کوئی کمبل اڑا دی ہے نا نظر آنے والا اور میں ایک گرم ہمام میں داخل ہو گیا ہوں یہ موجزہ ظاہر ہوا اور کہتے ہیں میں سخت سردیوں کی رات میں اسی طریقے سے باہر چلا گیا جا کے میں نے جسوسی کی اور کہتے ہیں کہ ایک لمحہ آیا کہ ابو سفیان میرے ایک تیر کے نشانے پہ تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ادھر ہی مار دوں لیکن مجھے حضور کی بات یاد آئی آپ نے بھیجتے وقت کہا تھا کہ دیکھنا کسی پہ تین نہیں چنانا کوئی نوہ ماز نہ کھول گیا آ جائیں ایک کام نہ کریں تو کہتے ہیں پھر میں روک ہو گیا ابو حضور نے منع کیا ظاہر ہے پھر رات کو جنگ چھڑ جاتی ظاہر ہے یہ دیکھیں ڈسیپلن تو نہیں لوز کرنا جو لیڈر ہے اس کی اس مشورے کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں خیر واپس آیا کہتے ہیں جیسے میں حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو یہ تھرورٹ ایک نانظر آنے والا ایک گرمائش والا کمبل جو نظر نہیں آ رہا تھا جس سے مجھے تھنڈ نہیں لگ رہی تھی جیسے میں اپنا وہ کام پورا کر کے حضور کو آ کے پوری مخبری کی کہ یہ اس وقت وہ تیر کمان رات کو بیٹھ کے تیز کر رہے ہیں اتنے لوگ ہیں اتنے یہ ہیں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو جیسے ہی میں فارغ ہوا تو مجھے پھر تھنڈ لگنا شروع ہوگی تو حضور اللہ علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی تو یہ وہ پوری حدیث ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یہ کہنا آسان ہے میرے بھائی بڑا مشکل ہے یہ غزوہ عہد میں بھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ہوتے ہوئے جنم لیا تھا لیکن دیکھ لیں سات سو میں سے صرف اسی بنے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے اور جب بھگدر مچی اس وقت تو اسی بھی نہیں تھے بارہ تھے